ابھی نانتہ نے ایک بار پھر سے آپ کا آج 23 جلائی ہے اور لگ پک اس سمائے دوپیر کے ساڑھے تین بجائے ہیں لگ پک اس سمائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادلو کی کنڈیشن کیا ہے ساتھ ساتھ بارش کے لیے کس طرح کی پرستیتیاں بنتی بھی نظر آ رہی ہے لگ پک آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمائے آپ دیکھیں کہ راجستان سے لے کر مدی پردیش اور دلی پر بھی بادلو کی بننے کی جو پرستیتیاں ہیں وہ انگولیتوی نظر آ رہی ہے لیکن آپ دیکھیں اتر پر اتر پردیش کے بڑے علاقے پر اس سمائے شوشک موسم برگرہ رہے اور بارش کو لے کر پھلال کوئی مجبورت ہوتی بھی نہیں نظر آ رہی ہے لگ بگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمائے بیہار کے بھی تمام شہروں پر شوشک موسم بنا ہوا ہے لگ بگ بھاگلپور سے لے کر پڑھنا گیا ماؤں اور ادھر اتر پردیش کی علاہبات کانپور آگرہ بریلی شاہ جاپور سے لے کر جو تمام علاقے ہیں اتر پردیش کے ان علاقوں پر پھلال کوئی بارش کے لئے سوچیشن بنتی بھی نہیں نظر آ رہی ہے حالانکہ بادلو کا مومنٹ اس طرح سے رہے گا بادل بن سکتے ہیں کچھ علاقوں پر نیپال سے لگے ہوئے سمائے وردی ریزنس پر بادلو کے بننے کی سمبھاونا تو بنتی بھی نظر آ رہی ہے آگامی لگ بگ ایک سے دو گھنٹے کے دوران اور میں آپ کو اس سیٹلائٹ پیچر میں بھی دکھانے کوش کروں ہوں بادلو کا مومنٹ کس طرف سے ہے اور بادلو کے بننے کی گتیوی جو ہے وہ کب تک ہو سکتی ہے لگ بگ اگر نیپال کی طرف سے بادلو کا فلو چل رہا ہے اور اس طرح سے بادل جب پہنچ رہے ہیں تو اتر پردیش کی سیماورتی بیلز پر بارش کو لے کر پریستیتیا بنتی بھی نظر آ رہی ہے جس میں یہ جو پارس ہوگا نیپال سے لگے بھی علاقوں پر اگلے دو سے تین گھنٹوں کے دوران اچھی بارش کی امید ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ بادل لگ بگ ہم دیکھے ہیں تو اتنے نہیں ہوں گے ہوا کے ساتھ بھی نکل سکتے ہیں ایسی امید ہم ان بادلو سے کر سکت ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اتر کے اور دیکھیں تو دلی پر اس سمیں بادل بنے ہیں دلی کے سب درجے محظم کے اندر نے بتایا کہ دلی اور آس پاس کے علاقوں پر اس سمیں جو کنڈیشن ہے وہ بادلوں کے آو اگمن اور گرجنا کی بھی بن رہی ہے راجستان کے سیکر سے لے کر جوجنو اور الور جائیپور میں بھی اس سمیں بادلوں کا ڈبلیپمنٹ شروع ہے اور یہ جو بادل ہے وہ بارش کو بڑھاوا دیں گے اور کئی استانوں پر بھاری بارش مونسون کی دیں گے راجستان کے ا پر کافی ایفیرابل استطیعہ نظر آ رہی ہے اگلے کچھ گھنٹوں کے دوران جس میں سلمر کے تمام علاقوں پر بارش ہونے کی سمپاونا ہے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر دکشن بگم دیکھیں تو بادل بن رہے ہیں کوٹا پر پور بھی آجستان کا شہر کوٹا پر بھی بادل بننے کی سمپاونا بن رہی ہے اور بھیل بارا اور آس پاس کے علاقوں پر بادل بن سکتے ہیں اس کے علاوہ ایم پی کے علاقوں پر بھی بادلوں کے بننے اور بارش کی سمپاونا بنت چکا ہے لگ پک ان دور میں بارش ہونے کی سمپاونا ہے اس میں بن رہی ہے اگلے دو سے چیار کرنے کے دوران اور بادلوں کے مومنٹ کے اگر بات کروں یہاں پر جو بارش ہے وہ لگ پک ہاؤں کا اس طرح ترو ہے اور بادل بھی کچھ اس طرح سے ہی بنتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں اور ان بادلوں سے یہاں پر بارش کے لیے استطیعہ فیوریبل بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ آگے کی استطیعہ ہم بات کریں تو گجات کے علاقوں پر تمام جنگوں پر بارش ہونے کی سم اور کئی جگہوں پر مونسون کی بھیاپک برشا کے چلتے آم جن جیون پر بائٹ ہوا ہے لگ پک جامنگر سے لے کر ویراول سومنات سے لے کر سورت ولسان نو ساری اور ایمد آباد پر بھی کئی علاقوں پر مونسون کی موشلہ در بارش ریکورڈ کی گئے جسے کئی جگہوں پر آم جن جیون پر بائٹ ہوا ہے اور اگلے دو سے تین گھنڈوں کے دوران لگ رہا ہے کہ لگ پک گجات کے دکشنی پوروی شطر پر اچھی بارش ہونے کی سمبھاؤنا آئے اور پچھمی شطر جس میں بھوچ میں بھی بارش کی سبھاؤنا بنتی ہو نظرہ رہی ہے اور یہ جو بادل بن رہے ہیں یہ بادل آگے بڑھتے ہوئے اس طرح سے اس طرح سے فلو رہے کا بادل ہوگا تو لگ پک گجات کے پچھمی شطر کے اوپر پہنچیں گے اور بارش کو بڑھاوا دیں گے مونسون سیزن میں نمی بری ہوایں کے چلتے کئی راجوں پر جب بارش کے لیے پچھتے تیان نہ بنتی ہے تب بھی بارش ہو جاتی ہے بادل چھوٹے موٹے بن کر آ جاتے ہیں اور بارش دینے لگتے ہیں اگلے تین سے چار گھنڈوں کے دوران کچھ اس طرح کی کنڈیشن بنتی ہوئی نظرہ رہی ہے یعنی کہ اتر بھار سے لے کر دکشن بات کی کچھ آج جو وہ سینٹرل انڈیا کے بھی کئی راجوں پر اچھی بارش کی سبھاؤنا بنتی ہوئی نظرہ رہی ہے بارش کی سبھاؤنا کی بات ہوئی اگلے دو سے دین گھنوں کے دوران آپ نے جانا ہے کہ بارش کافروں نے کسی سبھاؤنا ہے اس کے علاوہ اس سمیں مونسون کی ٹرف کہاں ہیں مونسون کی جو نوردن لیمیٹ ہے وہ کافر بنی ہوئی ہے مونسون کی ٹرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مونسون کی ٹرف اس سمیں اس کا جو پچھمی سرہ ہے اور پوروی سرہ وہ کافی دکشن ورتی ہوا ہے جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گجات کی دیسی سے ہو کر یہ ٹرف گجر رہی ہے گجات کی دیسی سرسط مدی پردیش کے رتلا موتے ہوئے مدی پردیش کے دکشنی بھاگ بیتل سے ہو کر مہارشت کی بھی پوروی بھاگوں کو کور کرتی ہوئی چھتیس گرڈ کے کانکیر سے ہو کر آندھے پردیش کے کلنگ پٹنم سے ہو کر بنگال کی کھاڑی کے سنٹرل بھاگوں تک بنی ہوئی ہے تو یہ رہی مونسون کی ٹرف لگ بھاگ مونسون کی ٹرف کے دکشن میں بھی اچھی بارش کا جو سسلہ ہے وہ جاری ہے اور دکشن میں بھی کافی اچھی بارش ہو رہی ہے اور اتر میں بھی بارش ہو رہی ہے لگ بھاگ اس طرح سے بادلو کا فرو اتر میں رہا ہے اس کے علاوہ دکشن میں اس طرح سے بادلو کا فرو رہا ہے تو اس ٹرف کے چلتے بھی کافی سکری مونسون کنڈیشن عام طور پر رہتی ہے اور اگر طرف کا سیرہ جو ہے وہ اتر کی طرف بڑھتا ہے تو لگ بگ ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پر اتر بھارت میں بارش کی گتیویتہ بڑھتی ہے اور اگر امید کرے کہ یہ طرف کرنگا کہ مادانے والے بیلٹس جانے کی جو طرف بنی ہوئی اس کی اکورنگ بنتی ہے تو لگ بگ ارمان پورے اتر پردیش بیہار جارکن سہت اتر بھارت میں موسم کے بدلنے کی بڑھ جاتی ہے تو یہ رہی مانسون کی طرف کی استطیق اور مانسون کی طرف کے بارے میں جان کریں تو بگل اس ویڈیو میں تہیر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں